شہزاد صاحب اسٹیبلشمنٹ کا کردار ماضی کی نظیریں تو ایک حقیقت کے طور پر سٹریٹ پولیٹکس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے خاص طور پر ہماری سیاسی محول میں سیاسی دباؤ پر پروجیکٹس بنتے بھی رہے ایڈاپٹ بھی کیے جاتے رہے پھر چھوڑے جاتے بھی رہے یہ گرینڈ آلائنس بن رہا ہے اگر معاشی مسائل اور حالات یہی رہتے ہیں مہنگائی ایسے ہی رہتی ہے اور یہ آلائنس کامیاب جلسے کرنے شروع کر دیتا ہے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر جاتا ہے کئی نہ کئی کراؤڈ پول کرنے لگ جاتا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے حالیہ موقف پر نظر سانی کر سکتی ہے تو آج کل کے حالات کے مطابق بادی نظر میں مشکل نظر آتا ہے ایسا تو مجھے ممکن نظر نہیں آتا اتنی جلدی جس طرح آپ نے سوال اٹھایا ہے لیکن اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا دیکھیں آپ نے پہلے کہا کہ یہ اہداف گرینڈ آلائنس نے یہ بتائی ہے جو اہداف آپ نے پانچ ساتھ ہمیں پڑھ کے سنائے اور جو سوال آپ نے بنایا میرے خیال میں کسی بھی سیاسی ذہن کے یہ اہداف ہونے چاہیے کسی بھی جمہوری ذہن کے یہی اہداف ہونے چاہیے اس کے اندر یہ پارٹیاں گرینڈ آلائنس والی بھی ہیں پی ڈی ایم والی پرانی پارٹیاں بھی ہونی چاہیے جو ابھی حکومت میں ہیں وہ بھی ہونا چاہیے ان سب کا مقصد اور پرپس یہی ہونا چاہیے جو کہ یہ اہداف ہیں اس سے اچھے اہداف تو میرے حال ہے کوئی سیاسی ذہن سوچ نہیں سکتا لیکن یہ صرف گرینڈ آلائنس کے جو ہیں ان کے ان کے نہیں ہیں یعنی یہ تو ہماری تمام تر سیاسی قوتوں کے یہ اور ب بارہا مختلف عوقات میں یہ کہے جاتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن آپ نے پی ڈی ایم کا مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پیچ لگایا ہے اندر وہ زبردستی لگا دیا مجھے تو پی ڈی ایم کا صرف ایک ہی مقصد نظر آتا تھا جب پی ڈی ایم قائم ہوئی پیپلز پارٹی اس کی تحادی بنی کہ جو عمران خان ہے اس کو بورٹ آف نو کانفیڈنس کے طرح اٹا دیا جائے جو کہ انہوں نے اٹا دیا ایک جمہوری عمل تھا وہ بھی ایک سیاسی عمل اس کے دھرونوں نے اٹا دیا پرفیکٹلی فائن کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ہی جمہوریتیں کام کرتی ہیں اسی طریقے ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکیات کے حساب سے کسی طور پر یہ مناسب تھا یا نہیں مناسب تھا یا نقصان ہوا یا پائدہ ہوا دوسری باتیں ہیں لیکن جمہوری پروسس کے حساب سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے that is how things happen تیسری چیز آ جاتے ہیں کہ آپ کریں کہ یہ کبھی جڑ پکڑ پائے گی یہ جو گرینڈ علائنس کے مومنٹ ہے ایک تو پہلے بلوچست پاکستان کی وہ پارٹیاں ہیں جن کو بلوچستان میں زواحصہ نہیں ملا یہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ بنیادی اور جی ایو آئی ایف یہ تین پارٹیاں اُبھر کے سامنے آئیں بلوچستان میں جیسے بھی الیکشن ہوا یہ جب سامنے آئیں تو ظاہر ہے کہ وہ والی جن کو ہم قومیت پسند جماعتیں کہتے ہیں قومیت پرست جماعتیں کہتے ہیں ان کی اپنی جگہ تھوڑی سی کمزور ہوگی اور وہی ساتھی آپ کو اس پروسس میں نظر آتے ہیں چوتھی چیز جب آپ پی این اے جب آپ کے دن تحریک چلے گی تو ہمارے دماغ میں پی این اے کی 1977 کی تحریک آتی ہے لیکن اس وقت ایک پارٹی ایک پارٹی کے خلاف باقی سب پارٹیاں جمع ہو گئی تھی اور وہ پارٹی حکومت میں تھی اس وقت ایک پارٹی جس کے خلاف سب جمع ہیں وہ حکومت میں نہیں ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اپنا بچاؤ کر رہی ہے تو مجھے نہیں سمجھاتا کہ ایک اکیلی پارٹی جس کے خلاف ایک اتحاد بڑا جمع ہو گیا ہو اور یہ پانچ پارٹیوں کے اتحاد تو کوئی اتحاد بنتا بھی نہیں ہے تو بہت چھوٹی پارٹی ہیں یہ سب کی سب نہ ان کے پارلیمنٹ میں نمبرز ہیں کہ vote of no confidence لے آئیں نہ تو ایک جسے کہتا ہے کہ مقبولیت کے لیے مقبولیت بھی ضروری ہوتی ہے اور مقبولیت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ possibilities کیا ہیں mathematical possibilities exist نہیں کرتی نا آج کی صورت میں تو جو establishment ہو یا کوئی اور ہو جا ہم جب آپ بیٹھ کے دونوں سوچتے ہیں ہم لوگ سب مل کے سوچ رہے ہیں تو ہمیں تو اس کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا کہ اس طریقے سے ہو پائے اور نہ ہی یہ پ اس کے عوامل کیا تھے اس میں سب کے سب لوگ جمع ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد ایک ماسٹریٹ مومنٹ سٹارڈ ہوئی تھی صرف کارلی بھٹو کے خلاف جس نے کہ پھر مجبور کیا یا ایک اس کا ریزلٹ نقلا جو کہ والے بن اچھا نہیں تھا دوسری بات اس کے اس میں خیبر پختونخواہ کے اندر جو پاکٹی آئی کی حکومت ہے وہ بھی ایک بہت سنسٹیو پوائنٹ ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ روکتی ہے یعنی اگر یہ ایک تحریک چلاتے ہیں تو کیا خیبر پختونخواہ میں ا جو بھی وہاں پہ وہاں پہ بھی ایجیٹیشن ہوگی جو بھی ایک ماس مومنٹ چلے گی یا تو وہ ماس مومنٹ ماں سے نکل کے اسلام آباد کے اوپر یا لاہور یا کراچی سندھ کے اوپر جا کے حملہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن وہ یلغار جب نہیں ہوگی اور اپنے ہی علاقے میں کرنی ہے تو اپنے علاقے میں درم برم کیوں کریں گے نظام کو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں مانے ہیں جو کسی بھی تحریک کا باعث بن سکتی ہے اس لیے یہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی اتنا جوس ہے اور نہ ہی اس وقت مافق محول ہے اس قسم کی چیز کا کہ کہیں آپ سے شائع بھی تو ان کو ملتی ہے جن کے پاس کوئی پوسیبلیٹیز ہوں درست ہو گیا ویسے آغاز بلوچستان سے کرنا چاہ رہے ہیں آج پی ٹی آئی نے پشین کا ذکر کیا اور مولانا بھی پہلے بلوچستان کہہ چکے ہیں تو میتھمائٹیکل پوسیبلیٹیز کی بات کرتے ہیں شہزاد صاحب اب سار صاحب آپ کی طرف اگر آؤں یہ جو گرینڈ الائنس ہے اگر علاقہ وائز دیکھ لیا جائے تو اچھکزئی صاحب بلوچستان کے پشتون علاقوں میں ہیں محدود ہیں بی این پی بلوچ علاقوں میں ہے جماعت اسلامی کراچی اور کے پی تک ہے سٹریٹ پاور رکھتی جیجوائے کے پی بلوچستان اور اندرونے سندھ ہے پی ٹی آئے پنجاب اور کے پی کے اندر ہے اب اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو آپ کو پوسیبلیٹیز کامیابی اور ناکامی کی کیا نظر آتی ہیں اس الائنس کی لگتا ہے رمضان کے روزوں نے آپ کا دماغ کافی تیز کر دیا آپ نے جس طرح جیوگرافیاں لائیں ہیں سیاست میں کمال کر دیا آپ نے پورا ملک کھڑا کر دیا اکومت کے خلاف لیکن جو تجربہ ہے نا ہمارا سیاست کا پاکستان میں ابھی ذکر بھی کیا شہزا چوزی صاحب نے پینے کی تحریک کہ ایک ہی تحریک اب تو یاد رہ جاتی ہے اگر ہم پچھلے پچاس سال چالیس سال میں دیکھیں تو جو پاکستان میں کامیاب ہوئی ہے یا وکلا تحریک تھی لیکن وہ کامیاب اس طرح نہیں ہوئی تھی تو اس تحریک میں اور وکلا تحریک میں بھی ایک جو سب سے بڑا خدائی کارنامہ ہوتا تھا ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا تو جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہوگا تب تک کوئی تحریک پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی چاہا جتنے مرضی گرینڈ کو آپ جتنا مرضی گرینڈ کر کے کہے نا الائنس تب بھی نہیں وہ کچھ نہیں کر پا آپ کو گرینڈ کا لفظ پسند نہیں آیا ہے نہیں آپ نے جتنا زور لگایا ہے میں نے تھوڑی کہا ہے یہ انہوں نے کہا ہے جو جماعت میں کٹھی ہوئی ہے یہ ان کا الامیہ ہے میں نے تھوڑی کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ والی اپوزیشن پچھلے ستر سال سے پچھتر سے نہیں چھتر سے نہیں ستر سال سے پاکستان میں جو بھی اپوزیشن آتی ہے وہ یہی کہتی ہے نہ پی ڈی ایم نے کوئی نئی بات کی تھی نہ اس گرینڈ الائنس نے کوئی نئی بات کی ہے اور اس گرینڈ الائنس کے جواب میں جو حکومتی الائنس ہے وہ کہتا ہے ہماری ٹو تھرڈ میجارٹی ہو گئی ہے قومی اسمبلی میں اور کیسے ہوئی ہے وہ آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے اور سینٹ میں بھی ہونے والی ہے تو جب دونوں طرف اتنے پاورفول پلیئر ہونا تو پھر ریفری ہوتا ہے اصل پلیئر دونوں کی جتنی پاور ہے وہ بہت محدود پاور ہے وہ بارے جتنی پاور ہے دونوں کی تو میرا نہیں خیال سب اسی طرح پر کام کریں گے اپوزیشن کا بنیادی مقصد جو افتخار صاحب نے کہا حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے یہ حکومت گاڑی چلاتی ہے ملک کی لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت میں جو اپوزیشن جب حکومت میں آتی ہے تو وہی کام کرتی ہے جس کی شکایت ہوتی ہے اسے اور جب وہ حکومت سے نکل کے اپوزیشن میں جاتی ہے تو پھر وہی شکایتیں کرتی ہے جو آج کی اپوزیشن کر رہی ہے یہ سائیکل ہے یہ چلتا رہے گا اس کا علاج صرف یہ ہے کہ حکومتی اور اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی بیٹھیں اور آپس میں ایک چیز تیہ کریں کوئی مساق کریں مساقی جمہوریت نے کافی فائدہ دیا اس ملک کو اتنا فائدہ دیا کہ چند لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئیں جو آج کل اس ملک میں نہیں رہتے ان میں سے کوئی بھی ان سائیتانوں میں سے کوئی اس ملک میں نہیں رہتا جن کی نیندیں اس بات سے حرام ہو گئیں کہ مساقی جمہوریت اگر اس ملک میں کامیاب ہو گیا تو یہ ملک تو انڈیا کے برابر چلا جائے گا یا انڈیا سے آگے نکل جائے گا ترقی میں یہ نہیں وہ چاہتے تھے یہ نہیں چاہتے تھے وہ اور دیکھ لیں آپ آج کیا حالہ ہیں اس ملک کا آج سے آٹھ دس سال پہلے ہم کہاں تھے بیس سال پہلے کہاں تھے انڈیا کے مقابلے میں اور آج کہاں پہ ایک ہمیں کارگل ہو گیا اس کے بعد سے ہماری ساری کشمیر پہ ہمارا موقف ختم ہو گیا ہم دہشتگرد قرار دے دئیے گئے ایک ایک اکانومی پہ ہم لوگ تھوڑا کوشش کر رہے تھے آگے رہنے کی وہ پہلے دس بھی سال میں سائنس دانوں نے ایسا ایسا تجربہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں سمیت باہر کے ملکوں میں بیٹھے سکون سے وہاں سے بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں ٹی وی چینل لگا کے جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں جن میں اپنے شیئرز بھی ہیں ان کے اللہ اللہ خیر سے اللہ موت چل رہی ہے سفر عوام نے کرنا ہے حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ان سائنس دانوں کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں مساق کریں تاکہ اس ملک کے عوام آگے تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر مساق کر لیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے کیونکہ وراثتی جاگیر نہیں میں ایک کومنٹ چاہوں گی افتخار صاحب شہزا صاحب آپ بھی دینا چاہیں اسی فیصے سے زائد ووٹ لے کر امیر جماعت اسلامی چھٹے حافظ نعیم رحمان صاحب بن گئے کیا جماعت کی سیاست کو فرق پڑے گا کچھ تبدیل ہی آئے گی شہزا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو کومنٹ کر دیجئے گا ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اپسار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سائنس دانوں کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے تو سائنس دانوں کا جو ہے وہ پاکستان سے باہت جائے گئے ہیں سائنس دانوں سے چلے گئے ہیں ان کے اطراز ہے باہت جانے پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ انجینئر کا لفظ یوز کر دیا کریں تو زیادہ مناسب رہے گا کیونکہ سائنس دانوں سے سائنس دانوں سے دور ہونا سائنس دور ہونا ٹھیک ہو گیا مختصر کومنٹ چاہوں گی میں ایک بات کیانا چاہتا ہوں یہ مسحاق ہے خلا کے واسے یہ مسحاق پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے ہونا چاہیے سائنس جب اپنی آتیں ٹھیک کر لیں گے تو سب ٹھیک ہونا شکر ہوگا اپنی آتیں نہیں ٹھیک کریں گے ہمیں بیٹھ کے بات کرنے پڑے گی میں آپ سے کومنٹ چاہ رہی تھی حافظ نیمو رحمان صاحب چھٹے امیر بنے ہیں ہاں تو اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے حافظ نیمو رحمان صاحب کے پاس جماعت چلی گی بڑی مضبط بات ہے ان کا سسٹم بتایا ہے پچیس ہزار ووٹر ہیں پنتالیس ہزار ہم مبارک بات دیتے ہیں حافظ صاحب کو کہ وہ بہت بڑی ایک سیاسی جدوجہت کرنے والی پارٹی ہے اس کے وہ سربراہ منتخب ہو گئے جی اب سار صاحب آپ نے کہا چھٹے امیر بنے ہیں تو جی جی شزاہ صاحب پہلے گی کہیے میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ یہ بڑی اچھی لگیں جماعت اسلامی کے ایک تو یہ کہ سب کو سیکھنا چاہیے کہ جو الیکشن کروانے ہیں وہ کس طرح سے اور کس طریقے سے اور کس quality کے ہونے چاہیے جو کہ جماعت اسلامی کرواتی ہے یا کہ جو ہوئے ہیں پہلی بات اور دوسری بات مجھے لگتا ہے شاید مجھے میں آم اپن ٹو کریکشن ہیئر کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ canvassing نہیں کر سکتے یعنی آپ اپنے آپ کو نومنیٹ تو کر سکتے ہیں کہ میں candidate ہوں لیکن آپ canvassing نہیں کر سکتے یہ لوگوں کی ان members کی مرضی ہے وہ vote کس کو ڈالتے ہیں تو تین لوگ تھے اس کے اندر سے پھر 82 فیصد لوگوں نے آپ اس نئیم کو یہ بڑی کمال کی بات ہے بلکل ٹھیک ہو گیا جی اب سار صاحب آپ نے کہا چھٹے امیر بنے ہیں تو میں نے کہا چھٹے ہوئے نہ کہہ دیجئے گا تو اور جماعت اسلامی کے امیر صاحب کو مبارک بات اور امید ہے کہ وہ اس کو ایک عوامی جماعت بنائیں گے اور ان پر جو چھاپ ہے اس خیر ساری جس جماعتوں پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بہت چلتے ہیں تو کوئی راستہ نیا بنائیں سب لوگ مل کے جس میں انجینئرز جو ابھی شزا چوہی صاحب نے فرمایا ہے کہ انجینئرز ان کو کہنا چاہئے انجینئرز کا رول کم ہو اور سیاسی سائنسانوں کا رول زیادہ ہو ٹھیک ہوگی زیاغم صاحب خود کو جی خود کو نہیں پیش کر سکتے امارت کے لیے تھوڑی سی کریکشن یہ جماعت خود جو ہے جماعت کی کمیٹی نامزد کرتی ہے کہ کون الیکشن لڑے گا تو اندرونی طور پر اندرونی طور پر جمہوریت کے بہت بہت اس کے مسائل ہیں لیکن دیکھئے جماعت اسلامی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ان پر بھی جو ہے وہ نظر کرم اب نہیں رہی تو وہ ناراض ناراض پھر رہے ہیں موقع مل گیا تو وہ بھی خدمتگار بن جائیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوگی